اور بچلی بہران بھی برقرار ہے شاٹ فال 600 میگا وارڈ تک جا پہنچا ہے چار سے پانچ کھنٹے لوٹ شیڈنگ سے نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے شہری بہت پریشان ہے مزید افصلہ جانے گے رانا فہد سے جی رانا فہد بتائیے گا نظام زندگی متاثر ہے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں شہری کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کب تک یہ مسائل کم ہوں گے کیا کہا جا رہا ہے جی بلکل بہت سرما میں بہت ترین لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ کاروبار زندگی جام ہو کر رہ گیا ہے بجلی کی آنیا جانیا نے شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے گیس پہلے ہی نایاب تھی اور اب بجلی کی بندش کے باعث شہری شدید پریشانی کے عالم میں ہیں آج لاہور لیکٹک سپلائی کمپنی کو چوبیس سو میگا وارڈ بجلی کی ضرورت ہے جبکہ ایم پی سی سی کی جانب سے اٹھارہ سو میگا وارڈ بجلی پراہن کی جاری ہے جس کے باعث چھ سو میگا وارڈ کا شارٹ فال ہے اور اس شارٹ فال کے باعث ہے لسکو کی جانب سے شہری علاقوں میں پانچ سے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ دے ہی علاقوں میں اور مضافاتی علاقوں میں صورتحال اس سے بھی زیادہ قراب ہے کہ یہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے لسکو کی جانب سے ہائی لسس فیٹرز پر بھی ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے یہ چھٹا روز ہے کہ بجلی کا بہران مسلسل شدت اختیار کرتا جارہا ہے چھے روز کب دوند کے باعث چار پاور پلانٹس ٹرپ کر گئے تھے جن کو تحال درست نہیں کیا جا سکا جس کے باعث ابھی بھی بجلی کی پیداوار اس مقام پر نہیں پہنچی جہاں پر تین ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم سے آؤٹ ہو چکی ہے لسکو کا کوٹا بھی کم کر دیا گیا اور لاور لیکٹنگ سپلائی کمپنی کم کوٹے کے باعث مختلف علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کر رہی ہے ابھی بھی اس وقت تین سو سے زائد فیڈرز بند ہیں اور مختلف علاقوں میں بجلی نہیں ہیں رانا فاد جسنا تفصیلات آپ آگاہ کرتے ہیں اور پچھلے چھے سات دنوں سے مسئلہ بھی درپیش ہے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ یا چھے سو یا اس کے قریب بار بار یہ صورتحال سامنے آتی ہے آخر کار وجوہات کیا ہیں موسم پچھلے دو دن سے کافی بہتر ہے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں کی جا سکیں فیڈرز کی جو مصیبتیں سامنے آتی ہیں جن سے بار بار بجلی کی بندش رہتی ہے آج تین پاور پلانٹس تو آر ایل این جی کی وجہ سے بند ہیں جن میں بکی بلو کی اور حویلی کا پاور پلانٹ ہے یہ تینوں کے تین تین ٹربائنیں بند ہیں جو آر ایل این جی پہ چلائی جاتی ہیں کیونکہ آر ایل این جی فرام نہیں کی جاری اس کے ساتھ دند کے باعث گدو پاور پلانٹ پر بھی ٹرپنگ آئی اور انٹی ڈی سی کی میل لائن ٹھیک ہے شکریہ رانا فاد تفصیلات سے آگاہ کرنے ٹھیک ہے شکریہ